جی دوستو اسلام علیکم آج اٹھارہ مئی اور لاہور کا درجہ حرارت ہے یہ ستائیس ٹگریز نینٹی کریڈ نو بجے صبح کل مغرب کے بعد شتید قسم کی آنتی چلی گردوں کا عبار پالی اور رات کو بارش بھی ہوئی جس کی وجہ سے ترجہ حرارت کافی بہتر ہو گیا موسم پلیزنٹ ہے لیکن آج بھی آسمان کلیر ہے تو لگتے ہیں کہ دھوپ خوب چمکے گی سورج خوب جو ہے نا وہ پورے آب و تاب سے جو ہے نا اپنے جلوے دکھائے گا اور گرمی پھر زیادہ ہو جائے گی رات کی بارش کی اثرات آہستہ آہستہ ڈیسپیٹیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں اچھا آج ہم آپ کو ایک بڑے مزے کا واقعہ اثراتے ہیں کہتے ہیں نا پنجابی اکثر میں پنجابی کا ذکر کر دے تو مادری زبان ہے مدر بولی ماں بولی اس کو کہتے ہیں تو اس میں ایک ہے کہ جی جہ ہو جی کوکو او ہو جی اولاد یعنی جس طرح کی مرگی ہوگی ویسے ہی اس کے بچے ہوں گے تو اس سلسلے میں ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں یہ انیس سو اسی اکاسی کی بات ہے کہ ایک فوجی افسر تھا وہ سلیکشن رینک پہ جو ہے نا اس کے بورڈ کے بعد سلیکشن بورڈ پہ اس کی پرموشن ہو گی نیکس رینک کے لیے اس کو پرموٹ کر دیا گیا لیکن اس زمانے میں تھا کہ ویکنسی بیس جو ہے نا وہ پرموشن ہوتی تھی کہ اگر ویکنسی ہے تو آپ نے اگلا رینک لگا لینا جس کے لیے پرموٹ ہوئے ہیں نہیں تو جب تک ویکنسی کریئٹ نہیں ہوتی ہے آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے اور اس دران اگر وہ دبارہ بورڈ کا جو ہے وہ ٹائم آ جائے پرموشن بورڈ کا تو آپ کو دبارہ اس پرموشن بورڈ میں ریکنسیڈر ہونا پڑتا ہے پڑتا تھا تو وہ صاحب پرموٹ ہو گئے اور ریڈ ٹیپ وہ لیکن سال گزر گیا ویکنسی کریئٹ نہیں وہ نہیں ریکھ نہیں لگا سکے اگلے سال پھر بورڈ ہوا بورڈ ہوا وہ دبارہ اس میں ان کو کنسیڈر کیا گیا اور وہ اس پار پھر جو ہے نا وہ پرموٹ ہو گئے اب پھر وہ انتظار پہ لگے رہے کہ پہلے والا کوئی بندہ ریٹائر ہو کوئی ویکنسی کریئٹ ہو تو وہ رینک لگائیں اچھا وہ ایک ٹریننگ سینٹر میں اپنی خدمات انجام دے رہے تھے وہاں پہ پوسٹڈ تھے تو اس ٹریننگ سینٹر میں کسی فنکشن میں اس وقت کے جو سب سے بڑے فوجی افسر تھے آپ انہیں کہنے جی چیف آفاریم سٹاف کمانٹرین چیز جو بھی تھے وہ تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ پھر وہ جو نم فنکشن کے دوران ان سے بھی ملاقات ہوئی کسی ٹی بریک پہ یا کسی کھانے پہ تو وہ صاحب جو تھے وہ بڑے ہی جو ہے نا وہ نکو نکو اے ہوئے تھے تو انہوں نے وہ بڑے صاحب کیوں کہا انہوں نے کہا جی کہ سر جی کوئی یہ کیا تماشی ہے میرے ساتھ ہو رہا ہے تو مجھے رینکل گیا جائے اور اس طرح میرے ساتھ ہوئے نا تو وہ پتہ نہیں اب ان کا کوئی سٹائل ایسا تھا یا بڑے صاحب کا موڈ جو ہے نا وہ خراب تھا یا کیا تھا ان بڑے صاحب کے مطلق ویسے یہ ہے کہ وہ بڑے کنسیڈرنٹ تھے تو بہرحال انہوں نے بڑے صاحب نے کہا اچھا ہم دیکھتے ہیں دیکھیں گے جی ایچ کیوں اچھا وہ واپس پھر وہ فنکشن کا تھا کہ وہ جی ایچ کیوں چلے گئے اور ایک آتھ دن کے بعد وہ جو صاحب تھے جنہوں نے رینک لگانا تھا ان کو شکریہ کا لیٹر آف تھانکس اس کو جی فوجی زبان میں کہتے ہیں وہ مل گیا کہ یہ آپ کی سرفیسز جو ہیں تو ان کو گھر بھیجیا گیا وہ رینک نہیں لگا سکے لیکن بعد میں وہ اسی رینک سے وہ جانے پہچانے جاتے تھے فوجی حلقوں میں کہ فلانے اچھا اب بات آگے بڑھتی ہے ان صاحب کا بیٹا وہ بھی اس نے بھی فوج جائن کی اب وہ صاحب جس عام یا سروس میں خود نوکری کی تھی اس میں نہیں گئے اس کو بیٹے کو بھیجا بہت دیکھ سوچ کے سمجھ کے انہوں نے جو ہے نا وہ ایک اچھی سی یونٹ تگڑی یونٹ میں اس کو پوسٹ کروایا بچہ بھی ہونہار تھا اچھا تھا مینٹی تھا اس کو فوجی کلچرز کا بھی آئیڈیا تھا اس کو پتا تھا کہ کیسے میند کرنی ہے اور کون سے کورس میٹر کرتے ہیں کون سے اپائنٹمنٹ میٹر کرتی ہیں تو وہ اس کا بڑا سموتھ سا جو ہے نا اس کا وہ کریئر رہا اور وہ بڑے عوضے پہ فائز ہو گیا اور ایک اہم جگہ پہ اس کی تیناتی ہوگی اور پھر یہ ہوا کہ ان صاحب کے اس بیٹے کی جو کہ کب بہت بڑا فوجی افسر بان چکا تھا اس کی بھی مات ماری گئی اس نے بھی اپنے ابا کی وہ کی اور شاید شارٹ کٹ لگانے کے چکر میں یا کس چکر میں اس نے بھی ایسی حرکت کی کہ وہ بھی زیرہ تحاب آ گیا زیرہ تحاب آ گیا یا قانون کی گریفت میں آ گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ چلا رہا ہوتا ہے جیسے ان کو چلنے دینا چاہیے اپنی طرف سے اگر ہم سمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں یا ہم جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چیزوں کو اپنے حساب سے مولڈ کر لیں گے تو وقتی طور پر ہو سکتا ہے وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑے عرصے کے لیے کوئی شارٹ ٹرم کے لیے آپ کو بینفٹ مل جائے لیکن اوورال جو ہے اس میں دیکھا جائے تو وہ آپ خسارے میں ہوتے ہیں میں ایک اور سینئر افسر کو جانتا ہوں وہ کسی اپریشنل ایریا میں تھا اور اس نے ایک بہت بڑا بلنڈر کیا میں اس کا ذاتی طور پر اس کا جو نہ وہ میں وٹنس ہوں تو اس نے بہت بڑا بلنڈر کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے رینک میں پرموٹ ہو گیا اس کا وہ بلنڈر ہائی لائٹ بھی کیا گیا لیکن اتھارٹیز نے اس کو شاید وہ اوورول کر دیا اور یا اس کو اتنا بڑا وہ نہیں سمجھا کہ جی وہ اس قابلوں وہ اس کی قابلیت زیادہ تھی اور وہ جو زیادہ ڈیزارو کرتا ہے تمہاراً اس کو پرموٹ کر دیا گیا اس نے رینک لگا لیا لیکن کچھ عرصے بعد وہ افسر جو ہے اس رینک میں نیکس رینک میں اس کو بھی لیٹر آو تھینکس مل گیا اور اس پہ چارجے سے کاورڈائز کے تو پھر کہنا وہی میرے والے جو پہلے میں بات ارز کر چکا ہوں کہ ہمیں جو قدرت نے جو رستہ بتایا جو دیا ہوتا ہے جس طرح چل رہی ہوتی ہیں چیزیں انہی پہ جو ہے نا وہ سبر شکر کر کے سر جھکا کے جو اپنی طرف مہنہ ضرور کرنی چاہیے لیکن سمارٹ بننے اوور سمارٹ بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے یہ وہ جو سینئر افسر تھے جن کا میں نے ذکر کیا جن کو گھر میں جو انہوں نے بھی اپنی طرف سے بہت اوور سمارٹ پلے کیا کہ جی میں ڈیریکٹ بات کرتا ہوں بظاہر وہ بڑی بہادری والی بات تھی کہ وقت کے جو بھی تھا بڑا طاقتور شخصی ہے تو اس کے ساتھ انہوں نے جو بات کی وہ جو ہے ان کے فائدے کی نہ ہوئی پھر ان کا بیٹا جو ہے اس نے بھی ایسے ہی کیا جو اس نے ایسی حرکت کی کہ وہ جو ہے نا آہ اب وہ جو ہے نا وہ اس سے سفر کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور شاید اس کے لیے بہت زیادہ جو نہ مشکلات ہوں اور اسی طرح وہ جو دوسری بندے کا میں نے کہا جیسے نیار افسر تھے ان کا بھی ہوا تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی اپنے اردگرد کے لوگوں کو بھی اور جو بھی آپ سے منسلک ہیں ان کو یہ کہنا چاہیے ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ بہت کارساز ہی اللہ تعالی کے ذات ہے وہ اپنے بندے کے لیے جو کرتی ہے یا سوچتی ہے یا پلان کرتی ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی تو امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ہماری جو نہ بات چیز پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو آپ لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہم آپ کے ساتھ ہماری حوصلہ افضائی ہوتی رہے اور آپ کے ساتھ جڑے رہے آپ کے ساتھ باتے کرتے رہے اپنی طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں کیچی بات کرنے کی لیکن اگر آپ کی طرح سے کوئی سجیشنس ہیں کوئی مشورے ہیں تو اپنی قیمتی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم